ہمیٹیو چینل فانیاد بھائی عائشہ اور آج کے سیشن جی تو سب سے پہلے آج کے سیشن میں سب لوگوں کو ماہِ مبارک ربی نور جو سٹارٹ ہوا ہے سب کو بہت 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 مبارک ہو اللہ پاک سمیٹے کیلیگرام حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لکھیں گے تو لکھوں گی میں ضرور لکھوں گی مختلف انداز میں آپ کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹس یہاں پہ کر کے دکھاؤں گی خط سلس میں اور خط دیوانی میں اور ایک خط ہم فری ہنڈ کیلیگرام میں سے سیلیکٹ کریں گے اس سے پہلے کچھ چیزیں کچھ باتیں کیونکہ آج بڑے عرصے بعد میں لائیو آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جوائن کیا ہے لائیو سیشن تو آپ لوگوں کے کچھ questions میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے تو سوچا کہ ان کے بھی ساتھ ساتھ آنسر کر دوں مجھے ایک question مجھ سے کیا گیا تھا کہ یہ صوفیزم کیا ہوتا ہے یا is there any shortcut کہ ہم صوفیزم کو learn کر سکیں ٹھیک ہے تو صوفیزم کو learn کرنا ہے صوفیزم learn نہیں کیا جا سکتا ہر وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی shortcut ہوگا صوفی آرٹ کے لیے صوفیزم کے لیے نہیں it all depends upon your soul and the connection which you have with your lord اللہ پاک کے ساتھ آپ کا کیا connection ہے اور وہ connection کس طرح سے بننا ہے کس طرح سے مضبوط ہونا ہے اچھا اس کے اوپر ایک پوری سیریز جو ہے میں نے صوفیزم پینٹنگ کے حوالے سے میں نے یوٹیوب چینل اسی پانیار بھائی آئیشہ پر upload کی تھی اچھا اس میں آپ لوگوں کو صرف پینٹنگ نہیں ملنی اس میں صوفی آرٹ کا جو main concept ہے what is the main concept وہ آپ لوگوں کو detail میں وہاں بتایا گیا پھر gestures جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں وہی gestures کیوں ہیں کوئی اور کیوں نہیں ہوتے یہ بتایا گیا پھر colors ان کا costume color اور سب کچھ کیوں ہے ایسا وہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں اور پھر آپ کو اس کو draw کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے دو methods بتائے گئے پھر different ways میں paint کیسے کر سکتے ہیں آپ کو بتایا گیا ٹھیک ہے جی تو صوفیزم کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا اگر اس کو summarize کروں تو صرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے جو فیض حاصل ہو رہا ہے اسے آگے لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں یہ ہے صوفیزم میں نے کیا کہا ہے اللہ سے جو فیض اللہ کا جو فضل اللہ کا جو کرم آپ پا رہے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں یہ صوفیزم ہے کیونکہ اس چیز کو آگے تقسیم کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ صوفیزم ہے اس کے بعد کچھ اور چیزیں کہہ گرافق کے حوالے سے مجھ سے یہ پوچھا گیا کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم سٹارٹ کہاں سے لگتے ہیں تو کیونکہ ہیں تو تک میں ذرا آہستہ آہستہ اپروڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں تو وہ جو میں کلم سے اس میں دو سیریز آپ کو ملیں گی لیکن جو ریسنٹ سیریز چل رہی ہیں میری دیوانی خط پر اس کی میں بات کر رہی ہوں جو اب بھی آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن میں بھی نظر آ رہا ہوگا اس کا لنک کلم کے ساتھ کتنے نکات بڑا ہی ایک ڈیٹیل میں چیزوں کو مینچن کر رہی ہوں اس سیریز کو آپ فالو کریں پہلے ایک خط پر پورا عبور حاصل کریں اس خط کو پہلے آپ کلم سے کر لیں کلم سے کرنے کے بعد پھر آپ آ جائیں یعنی پھر ڈبھا پہ ایس بھی بنائیں گے پراگراف بھی لکھیں گے ایون بک بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک خط کو سیلیکٹ کر لیں اور اس کو لے کر آگے چلیں پہلی اور بڑی آسان سی ٹی پی ہے دوسرا مجھے جو زیادہ تر کوششن یہ آتا ہے کہ جی میں بگنر ہوں میں کے لئے اگر پہ پینٹنگ کرتا ہوں یا کر رہی ہوں اس میں مستیکس نہیں ہیں اس میں کریٹیوٹی ہے کریٹیوٹی کا مطلب کوپی پیسٹنگ نہیں ہے کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح ہو یعنی آپ نے وہ کہیں سے اٹھایا نہیں ہے کہیں سے کوپی نہیں کیا آپ نے اپنا ایسنس اس میں ایڈ کیا ہوا ہے اپنی ایسٹیٹک سنس اس میں ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے کمپوڈیشن وائز وہ چیز بلکل بہتر ہو آپ کو کیسا لگتا ہے اٹریکٹیو لگتا ہے نہیں لگتا یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے اس ایک آرٹ پیس میں وہ چاہے آپ کیلیگرافی کر رہے ہیں ٹریڈیشن کیلیگرافی کر رہے ہیں موڈرن کیلیگرافی کر رہے ہیں پینٹنگ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے کام میں یہ چیز نظر آنی چاہئے میں نے تو جانی چھڑانی ہے اگر واقعی آپ آرٹ کو فائن آرٹ کس بہت ساتھ ساتھ بہت میں نے کہا تھا آپ بہت سے کنیکٹ کر 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 دیکھو یہ بہت پر کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیکھو والیکم السلام تاہا کیسے آپ اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بھی کسٹن ہے تو آپ لوگ یہاں کمنٹ میں اپنے کسٹن کر سکتے ہیں اور جوائن کر کے رکھیں اس سیشن کو تاکہ میں آپ کے تمام کو آنسر کر سکوں اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے آپ کس طرح سے اپنا کام سیل کر سکتے ہیں ایفیشنٹ وی میں اور ریونیو جنوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کیلی گرافی کو یا پینٹی کو یا فائن آرٹس کو ایز پروفیشن لے کے چلنا چاہتے ہیں سب سے پہلے چیز ہے لرن کریں سکل کو ڈیویلپ کریں یہ نہیں ہے کہ فلان کا کام دیکھا اس کو کا پی کیا خریدار جو ہوتے آنکھیں بند کر چیزیں خرید نہیں رہی ہوتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ان کو ملے وہ بڑی ہی بہترین ہو خوبصورت ہو اچھی دکھائی دے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ٹھیک دوسری چیز یہ ہے میڈیا آپ کے پاس بڑا ہی ایک بہترین ٹول ہے آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں آپ فیس بک یوز دیں اچھا کئی لوگوں کا مجھ سے کوششن ہوتا ہے میں تو سوشل میڈیا تمہیں نہیں یوز کرتی یا میں سوشل میڈیا پہ تو نہیں یا میں فیس بک تو اپنا ایک اچھا سا پروفائل بنائیں اور جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس کی بڑے خوبصورت طریقے سے فوٹوگرافی کریں لوگ جو مار کھاتے ہیں تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشور ہے میں ابھی اس کو ریکنیکٹ کروں گی تاکہ یہ جو بلرینس ہے یہ ختم ہو جائے تو ابھی ہم کیسے کہتے ہیں وربلی ہی میں بات کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ نے ایک پینٹنگ بنائی آپ نے کیلیگرافی کی اس کو لرن بھی کیا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے جو آپ کے سامنے چیز ہے بہت پیاری لگ رہی ہے لیکن جو آپ نے فوٹو بنائی ہے اس میں وہ وہ بیسی ہے ہی نہیں جو آپ نے ریال میں بنائی آپ نے فیلٹر اپلائے کر دال اس اوریجنل آرٹ پیس کا بیڑا گرک کر دیا جو آپ نے پیچر میں کیپچر کی ہے پیچر جب آپ بناتے ہیں کوشش کیا کریں دے لائٹ میں بنائیں دن کی روشنے میں بنائیں آپ کو کسی بھی کلرز ہوتے ہیں اور جو فرنٹ پہ آتا ہے اس میں کچھ کلرز ہوتے سٹارٹ میں ہی اگر 50,000 40,000 اور بہت زیادہ ہیں سائز کم ہے تو اس طرح سے بھی آپ کی چیز سیل آؤٹ نہیں ہوگی پہلے تو آپ نے اپنی مارکٹ پلیس میں ایک جگہ بنانی ہے آپ اپنے جسے کہتے نا اسٹیٹک اسٹیٹک کو لے کر چل خوبصورت چیز بنائیں اور پھر آگے لے کے چلیں تو انشاءاللہ یہ ضرور آپ کی چیزیں آپ کی پینٹنگ سیل ہوں گی اور بہت اچھے سے آپ کو ریونیو بھی جنریٹ کر دیں گی لیکن لرننگ اس کا سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے لرننگ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیوں ہوتا کیا لرنگ کیا نہیں ہوتا جو دل میں آتا وہ لکھ دیتے ہیں جیسا سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں تو غلط ہی ثابت ہوتا ہے ہم کیلیگرافی کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں سے بھی کوئی بھی کوئی سکتے ہیں یہ میری انگ پوٹ ہے اس میں آلڑی آلی علیکم السلام طیبہ ناز کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ لوگوں کے کوئی بھی کوئی سکتے جائیں میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے جانا کہ نہیں ہے میں نیٹ کو نیٹ کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو ہم لکھنے لگے ہیں جی تو ابھی ہم لکھیں گے اس میں سب سے پہلے اس میں محمد اور سٹائل ہم چوز کر رہے ہیں سلس سلس میں بہت ساری کمپوزشن بنتی ہیں جب ہم اس میں محمد کو لکھتے ہیں کیسے کہ چار حروف ہیں میم ہا میم دال تو اب ان چار کو کی آگے مختلف اشکال بھی ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرا کورس اٹینڈ کیا ہوا ہے انہیں اندازہ ہے کہ میم کی اشکال میں نے بتائی ہاگ کی اشکال کتنی تھی دال کی اشکال کتنی تھی تو آپ لوگ کو اچھے سے اندازہ ہوگا تو اب ہم لکھیں محمد جنہوں 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 مجھے لگ رہا ہے آج جو وہ پرانے لوگ جو جوائن کرتے تھے جن کو live sessions کا ویٹ ہوتا تھا آج وہ سارے غائب ہیں کوئی بھی موجود رہی ہے مجھے 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 موسیقی 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 دیوانی کی سیریز کیونکہ چل رہی ہے تو اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس سیریز کو دیکھئے وہ سیریز آپ کے لیے کافی زیادہ ہلفل ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی می ہ ہ میم ہا میم دال محمد دیوانی سٹائل میں ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ کوفی میں اس کو کس طرح سے لکھا جائے گا تو کوفی میں بھی دیکھ لیتے ہیں کوفی میں فری ہینڈ سٹائل میں یا کوفی سکیئر میں تو ابھی اگر ہم کیونکہ میں کلم سے کام کر رہی ہوں تو ابھی ہم ذرا فری ہینڈ کی جو کام پوزیشن ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہم فری ہینڈ کی کام پوزیشن کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس میں محمد ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اچھا فری ہینڈ میں ایک اور جو کام پوزیشن viu ہو 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 موسیقی 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 کرتی آ رہی ہوں لیکن اس کو ایز ای پروفیشنل جو میں نے لیا ہے وہ تقریباً ٹو تھاؤزن ٹین کے بعد لیا ہے ٹھیک ہے اور پہلے جو تھا میں نے زیادہ فری ہینڈ پر کام کیا اور اس کے بعد میں آئی دیوانی پہ اور پھر میں نے سولس پر ریسنٹ جو میرے کام ہے وہ زیادہ سولس پر ہے سولس پر میں کام کر رہی ہوں اچھا وہ لوگ جو کورس کر رہے ہیں ان لوگوں کو کافی اندازہ ہے کہ کس طرح سے ہم کمپوزیشنز کو بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بقاعدہ انداز میں ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں خیر آپ لوگوں کے لیے یہ کہ کچھ کمپوزیشنز اس طرح لائیوں کے اگر آپ اپنے آرٹ پیس بناتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ چیزیں ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں بے ہنگم انداز میں کام نہیں کرنا خدارہ یہ اپنے اوپر بھی مہربانی کریں اور پڑھنے والوں پہ بھی مہربانی کریں بے ہنگم انداز میں کہ کوئی لیٹر ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے نہ وہ پڑھنے میں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے نہ وہ آپ کو بھی نہیں کئی دفعہ سمجھ آتا لکھنے والے کو بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ میں نے یہ بھی یہاں پہ لکھا کیا تھا ٹھیک ہے تو چیزوں کو بڑے ہی مینج کر کے خوبصورت انداز میں کیونکہ یہ آپ کا ایک محبت کا ایک طریقہ کار ہے آپ محبت اپنی ظاہر کرتے ہیں خطاتی کے ذریعے کہ آپ کو اللہ پاک کے کلام سے اللہ کے ناموں سے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمہ مبارکہ سے کتنی محبت ہے تو یہ کوفی کے انداز میں لیکن یہ بھی فری ہینڈ کوفی ہی ہے کیلی گرافی کے حوال میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کومنٹس دیکھ رہی ہوں تو فرہین جاوید رزا کیلی گرافی بگنرز کے لئے بہت سارے سیشنز میرے ہو چکے ہوئے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں زیادہ نہیں تو کم از کم روز کا ایک لائف سیشن آپ دیکھ لیں گے آپ کو بہت زیادہ فری آف کاؤسٹ کانٹنٹ مل جائے گا کس سیشن میں کونسی چیز ہوئی ہے یہ تو فیلحال ابھی میں نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے خود یاد نہیں ہے اتنے سیشنز میں ہم نے زیادہ تر بگنرز کی ہی بات کی اور میرا مین فوکس رہا بھی بگنرز پر ہے میں زیادہ کام ہی بگنرز کے لئے کرتی ہوں کہ کم از کم وہ لوگ جنہوں نے سیکھا نہیں ہے جن کو کئی سے کوئی ریسورسز نہیں مل رہے کہ وہ کہاں سے جا کے سیکھیں تو کم از کم ان کے لئے آسانی پیدا ہو جائے ٹھیک ہے تو کیلی گرافی کے تو بہت سارے اقسام ہیں جس طرح آپ ورڈ پہ کام کرتے ہیں اگر ایم ایس ورڈ پہ تو آپ کو بہت سارے فونٹس نظر آتے ہیں اسی طرح ایرابک کیلی گرافی کے بھی بہت سارے فونٹس ہیں پھر ان کی اپنی اپنی ہسٹری ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ پلیز جو میرے اس یوٹیوب چینل پر بہت سارے لیسنز آویلیبل ہیں ان لیسنز کو پلیز دیکھیں لائف سیشنز میں زیادہ سیشنز یعنی لائف سیشنز میں ہوتا ہے نا کوششنز ساتھ ساتھ آتے ہیں اسے بھی آپ کے آ رہے ہیں تو وہ پھر میں ان کو اسی ٹائم پر ساتھ ساتھ ہی اڈریس کر دیتی ہوں تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جا کے یہ سیشنز ذرا دیکھ لیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تاہا لاہور میں آپ کو کلم اور کینوز کان سے ملیں گے جی روبین آرٹ شاپ ہے ٹھیک ہے آپ انسٹائگرام پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور آپ فیس بک پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ اپنا آرڈر گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں اور اگر آپ لاہور میں ہی ہیں تو آپ وہاں جا کر بھی چیزیں ان سے پرچیس کر سکتے ہیں پرائز وائز بھی اور کالیٹی وائز بھی چیزیں بڑی ریزنیبل ہیں ان کے پاس اچھی چیزیں ہیں میں خود اپنا زیادہ تر سامان انہی سے ہی پرچیس کر رہی ہوتی ہوں ان کے پاس کلم نہیں ملے تو پھر وہ ارینج ضرور کر دیں گے آپ کو ادر وائز کیونکہ میں نے تو اپنے زیادہ تر کلم وغیرہ انہی سے پرچیس کی ہیں اگر آپ انڈی میں ہیں تو دورانی سٹیشنرز پر آپ کو کلم مل جائیں گے ملتان میں ہیں تو چیپٹر ٹو پر آپ کو کلم مل جائیں گے اور لاہور میں تو وہاں انہی سے ہی میں نے سامان منگوایا ان کے پاس کلم مل جاتے ہیں اگر نہیں ہیں تو چلیں ان کو میں ریکویسٹ کر دوں گی کہ وہ کلم جو جو میں نے بتائی ہوئے ہیں وہ کلم کیونکہ وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی زیادہ تر لوگوں کو آپ کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں میں کہوں گی کہ وہ آپ کے لیے کلم ارینج کر دیں ٹھیک ہے یہ ایک اور بڑی ہی خوبصورت سی کمپوزیشن پری ہنڈ کی می ہاں اور اب پھر میم میم ہاں میم میم ہاں میم دال محمد تو یہ چھے کمپوزیشن فیلحال میں نے آپ لوگ کے سامنے کی ہیں پہلی دو سولس میں پھر یہ دیوانی ہے یہ بھی دیوانی سٹائل ہے یہ فری ہینڈ ہے اور یہ فری کوفی سٹائل میں میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے اب یہاں پر ہم ہم لکھتے ہیں درود شریف ٹھیک ہے اور موسیقی ہم لکھتے ہیں سو جی آج کا ہی سیشن آج کے سیشن میں نے کیا ڈسکس کیا ایک منٹ میں ہم لوگوں کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے بتایا کہ سوفیزم کا جو مجھ سے کوششن ہوا تھا کہ سوفیزم آرٹ کیا ہے تو سوفیزم آرٹ کے لیے سیمپل ایک ہی چیز ہے کہ جو بھی اللہ پاک سے آپ کو فیض حاصل ہو رہا ہے وہ رزق ہے وہ علم ہے وہ محبتیں ہیں وہ خوشیاں ہیں اس کو آگے اللہ کے ہی بندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں آپ کو سوفیزم کا خلاصہ میں نے بتا دیا ہے اب اس کو اپنے پلائف میں آپ پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس منزل تک پہنچ جائیں گے اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ فیض آگے بانٹا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذاتھ اللہ سے محبت دوسرا یہ ہے کہ کلیگرافی کے لیے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ ایک پروفیشنل کے طور پر کلیگرافی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو کون سی چیزیں آپ کو فالو کرنی ہوں گی اس سیشن کو آپ سٹارٹ سے دیکھ سکتے ہیں نیٹ تھوڑا دسٹرپ کر رہا تھا جس کی ویسے درمیان ریڈس کنیکٹ بھی ہوا پھر میں نے ری جوائن کیا تو خیر ماذرت اس سارے کے لیے پھر میں نے یہ بتایا کہ آپ نے اگر کچھ سیل کرنا ہے اپنے آٹ پیسیز اپنے پینٹنگ اپنی کلیگرافی کچھ بھی سیل کرنا ہے تو آپ کس طرح سے سیل کر سکتے ہیں وہ اس کی کوئی کم از کم تین چار ٹیپس میں نے بتائی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا ری سٹارٹ مطلب اس کو کیجئے گا سیشن کو تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا پھر یہ کہ جیسے کہ ماہ ربی نظر تو اس ماہ مباری کے تقدس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج جو کیلیگرافی کی یا جو کیلیگرافی کی پریکٹس میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ کچھ کمپوزیشنز کی ہیں دو کمپوزیشنز سولہ سٹائل کی ہیں محمد یہاں پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے پھر یہاں پہ یہ بھی دیوانی سٹائل میں ہے یہ بھی دیوانی سٹائل میں ہے اور یہ فری ہینڈ کفی میں اور یہ بھی فری ہینڈ سٹائل میں میں نے لکھا ہے جب بھی کچھ بھی لکھیں کیلیگرافی جب بھی کرنے بیٹھیں خدارہ وضو کیا کریں ٹھیک ہے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ پاک ہم جو لکھنے جا رہے ہیں جو نیت کی ہے اس نیت کو صحیح طریقے سے پورا کرنے یہ توفیق اتفا فرما اور یہ جو میں لکھ رہا ہوں یا میں جو لکھ رہی ہوں اس کو تو قبول اور منظور فرما اور جب بھی کچھ لکھیں آخری آج کی ٹپ جب بھی کچھ لکھیں ایسا لکھیں جو پڑھا جا سکتا ہو جو ری ڈیبل ہو ایسا موت لکھا کریں جو بگنر کیلیگرافی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ٹرائے کیا کرتے ہیں جو دیکھا اس کو کاپی کیا اور پیسٹ کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز بلکل غلط ہے ایک تو اس کے پر انٹلیکٹر پاپٹی رائٹس کے ایشوز ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ لوگ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مطلب آپ آیات لکھتے ہیں تاکہ وہ پڑھی جا سکیں آپ اسوائے مبارکہ لکھتے ہیں تاکہ وہ پڑھے جا سکیں پڑھنے والے کو بھی سواب ہوگا لکھنے والے کو بھی سواب ہوگا اگر وہ لکھیں گے اس انداز میں کہ وہ پڑھی نہیں جا سکتی کوئی لیٹر وہاں جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کچھ ایک بہنگم سی چیزیں آپ کینوز کے اوپر یا اپنے آرٹ پیپر کے اوپر ڈال لیں گے تو دیٹر ایس ناٹ اگوڈ پریکٹس اگر آپ ایک کامیاب کیلیگرافی بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی ایمپورٹنٹ اور سب سے آخری بھی اور ایمپورٹنٹ بیٹی پہ یہی ہے کہ لرن کریں پہلے لرن کریں وہ لوگ جو اس بات پر کنفیوز ہیں کہ ہم کس کیلیگرافی سٹائل سے لن کریں آپ کی رہنڈ ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو کیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیلیگرافی اور ہینڈ رائٹنگ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے آپ بینہ اچھی ہینڈ رائٹنگ کے بھی بہت بہترین کیلیگرافی کر سکتے ہیں رول سمجھنے پڑتے ہیں پریکٹس کرنے پڑتے ہیں اور دیوانی سیریز کی جو لیسنس چل رہے ہیں وہ بھی پھر سے آنا شروع ہو جائیں گے سٹاپ کیے تھے میں نے طور تک کیے تھے اس کے بعد کچھ پینٹنگ وغیرہ میں نے اپلوڈ کی اور تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگوں نے میری لینڈس کے پینٹنگ جو میں نے انسٹا پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ آپ لوگ ساتھ شیئر کی آپ لوگوں نے بہت زیادہ افصان کی تھینکیو سو مچ اگر آپ لوگ جیسے کوئی بھی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا نام کینوس پہ لکھا جائے پینٹنگ کے صورت میں لکھا جائے یا آرٹ پیپر پہ لکھے فریم کے صورت میں ہو تو آپ لوگ انسٹاگرام میرے جو آئی ڈی ہے پانی آرٹ ڈاٹ بائی ڈاٹ آئیشہ اس پر جا کے مجھے دی ایم کر سکتے ہیں ڈریکٹ میسج کریں آئی ویس ریپلائیو دیئر ٹھیک ہے جی سو بس اپنا خیال رکھیں thank you so much اللہ حافظ